ہیلو ایپریون کومان ایرر کے پارٹ 3 میں آپ سبھی کس واغت ہے آج کا یہ پارٹ میں نے سیجل میں اس کے پریویس یار کی کوششن سے لیے ہوئے ہیں کافی اچھے کوششن آج بھی میں نے لیے ہوئے سارے کوششن آپ جان سے دیکھئے گا اور لگاتار ایسے ویڈیوز پانے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جتنے بھی لوگ سسی کی تیاری کر رہے ہیں ان تک یہ ویڈیو جرور پہنچا ہے اگزام جب بھی آپ کا قریب ہو اگزام آنے والا ہو اس کے ایک ہفتے پہلے یہ سارے ویڈیوز آپ جو ہے ایک لائن سے کر کے ریوائز کر کے دیکھ سکتے ہو اچھا ایک چیز اور ابھی آگے کومن ایرر کے بعد میں آپ کو فیل اپ پروائیڈ کروں گا اور فیل اپ کے بعد میں آپ کو پروائیڈ کروں گا کلوز ٹیسٹ تو سارے مٹیریلز میں آپ کو یہاں پر فری آف کوسٹ جو ہے پروائیڈ کروں گا ٹھیک ہے نا تو آپ بس لگے رہیے اور زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو دیکھئے اور جتنے بھی جرورت مند لوگوں ان تک یہ ویڈیو جرور پہنچائیے ٹھیک ہے یہ کام میں لگاتار اپنا جاری رکھوں گا اور آپ کا کوئی بھی ساجیسن اگر ہو آپ کچھ چاہتے ہو کچھ میں بتاؤں کچھ الگ سی چیزیں یا کسی چیز کی آپ کو جرورت ہے انگلیس میں تو آپ مجھے بتاؤں میں اس پہ ویڈیو جرور بناوں گا ٹھیک ہے تو پہلا کوششن آج شروع کرتے ہیں آج کا بڑا آسان سا کوششن ہے آپ دیکھو گے مین باب پاسٹ میں فالو کر رہا ہے تو آنے والا باب بھی پاسٹ میں چلے گا تو یہاں اس نہیں ہوگا اس یہاں پر غلط ہوگا صحیح کیا ہوگا اس کی جگہاں پر واج ہوگا ٹھیک ہے نا تو بی اپسن میں آپ کا ایرر ہے اس کی جگہاں پر کیا ہو جائے گا واج ہو جائے گا صحیح لائن ہو جائے گا i wanted to do ever was to write novels ٹھیک ہے نا next do you hear many news about the political situation while you were in that country تو بڑا سان سا ایرہ ہے آپ کو میں نے some اور any کا use بتایا تھا some is used in positive sentence while any any is used in negative or interrogative sentence تو آپ دیکھو یہاں did کے ساتھ interrogative sentence بنایا ہوگا یہاں many super fullest ہے صحیح کیا ہوگا یہاں many کے جگہاں آپ any لگا سکتے ہو many کے جگہاں پہ کیا لگا سکتے ہو any do you hear any news about the political situation while you were in that country جب آپ اس دیس میں تھے تو کیا آپ نے political situations کے بارے میں کوئی بھی news سنا تھا ہے نا تو کوئی بھی news آتا ہے تو many نہیں کئی نہیں کوئی بھی آتا تو میری نیوز کی جہاں پہ کیا ہو جائے گا any news اب دیکھ لو کس option میں میری نیوز ہے option number d تو دوسرے کا ہو جائے گا option number d میری نیوز کی جہاں پہ کیا ہو جائے گا any news چلے کوشن نمبر 3 پر آتا ہے do you think you could lend me good pair of gloves to wear to the wedding but i just answer question as i have told you that whenever singular countable noun is used in the sentence then article a or n should be used before the singular countable noun ٹھیک ہے نا اگر ہم دیکھیں یہاں پہ pair ہے نا پہ ایک singular countable noun یہاں پہ use کیا گیا ہے جس کے پہلے article a or n لگانا کیا ہوگا انیواری ہوگا ٹھیک ہے تو وہی ہو جائے گا do you think that you could lend me a good pair of gloves to wear to the wedding ٹھیک ہے لائن میں کبھی بھی singular countable noun ہے تو اس کے پہلے article a or n لگانا کیا ہوتا ہے انیواری ہوتا ہے ٹھیک ہے نا next question تو کس پورسن میں ہوگا تھرڈ میں تھرڈ کا ہوگا option number a option number a good pair کے پہلے کیا ہوگا a good pair of gloves ٹھیک ہے چلے کوشن نمبر 4 پہ چلتا ہے i mean to repair the radio but hadn't time to do it today اب دکھو اس کی جگہ ہندی آپ نکالوگا توم مند مطلب سے ہوتا ہے اب میرا مطلب تھا ریڈیو کو repair کرنا نہیں میں چاہتا تھا کہ ریڈیو ریپیئر کروں پر آج میں نہیں کر پایا کیونکہ آج میرے پاس سمیں نہیں تھا تو چاہنے کی بات ہو رہا ہے یا نا اس کا ارادہ تھا اس کی چاہت تھی کہ آج وہ ریڈیو کو صحیح کر دے اس کا مطلب نہیں تھا تو یہاں مینٹ نہیں ہوگا مینٹ کی جہاں پہ یہاں پہ دوسرا verb use کریں گے آپ wanted بھی کر سکتے تھے آپ intended بھی کر سکتے تھے ٹھیک ہے نا تو صحیح کر لو I wanted to repair مینٹ کی جہاں پہ کیا ہو جائے گا تو سنس پہ یہ گرامر دھوک اتنے اچھے سے use کیا ہوگا اکثر یہاں پہ لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے اس لئے ان سب ٹائک کی questions آپ کو دھیان دینے کل بھی میں نے ایک دو question ایسے کر رہے تھے ہے نا I mean to repair کے جہاں پہ کیا ہو جائے گا I wanted to repair the radio but hadn't time to do it today ٹھیک ہے نا تو کونسا option ہوگا option number D تو چارتھ fourth کا کونسا ہو جائے گا option number D I mean to repair کے جہاں پہ کیا ہو جائے گا I wanted to repair ٹھیک ہے سمجھ میں آرہا ہے سبھی کو کوئی دکت کوئی بھی پریشانی اگر آپ کو ہوتی ہے تو آپ مجھ سے بتائیں آپ مجھے comment box میں بتاؤ میرے وارسپ نمبر پہ آپ بتا سکتے ہو وارسپ نمبر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا آج بھی بتا دے رہا ہوں 7379089784 انگلیس سے ریلیٹیڈ ریزننگ سے ریلیٹیڈ میں سے ریلیٹیڈ کوئی بھی پرولم آپ کو ڈسکس کرنا ہے تو آپ مجھے اس نمبر پہ میسیج کر سکتے ہو یا پھر آپ مجھے فیس بک پہ بھی جوائن کر سکتے ہو ویجے جائشوال لکشہ گڑمی ٹھیک ہے اوکے question number 5 پہ آتے ہیں the heavyweight fighter was knocking out in one punch بڑا ایسان سے question اب دیان دو اگر یہاں پہ subject the heavyweight fighter was knocked کیونکہ یہ passive voice اس کو ایک ہی punch میں گرا دیا گیا باہر کر دیا تو knockout کا جو پرباہ پڑھ رہا ہے وہ subject پہ پڑھ رہا ہے heavyweight fighter پہ جب بھی verb کا پرباہ effect subject پہ پڑھتا ہے تو وہ passive voice کا sentence ہوتا ہے اور passive voice میں helping verb کے ساتھ verb کی third form لگتی ہے knockی verb کی آئیں جی فارم اس لئے watch کے ساتھ knocking کی جگہاں پر کیا لگے گا knocked چلیے تو line ہو جائے گا the heavyweight fighter was knocked out in one punch تو کس option میں error ہوگا option number c was knocking out کی جگہاں پر کیا ہو جائے گا was knocked out passive voice کا sentence آئیے ٹھیک ہے next question question number 6 until یہ بھی بڑے اچھا question ہے کچھ questions ہیں جو بڑے اچھے ہیں جیسے آبا کوشن میں 4 کافی اچھا کوشن تھا مینٹ کی مانٹڈ لگایا تھا یہ پریپوڈیسن سے لیا وہاں کوشن ہے کافی چھوٹے پوائنٹ پہ رہا رہا ہے جنہوں نے نیام پڑھا ہوگا وہی کر پائیں گے otherwise کرنا مسکل جنہوں نے نیام پڑھا ہوگا 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 ٹھیک ہے نا تو کون سے پورشن میں اررہ ہوگا آپسن نمبر اے ایو کان نوٹ انسیور US empowering جب کویکہ انسیور کھیا ہوں پر نہیں کیا جائے گا کونکہ انسیور کے ساتھ پوچھیو اور کافیوڈیسن چلتے ہیں we received much help from the neighbors past and definite کا sentence ہے subject plus verb کے second form help is a uncountable noun much is used right from the neighbors یہ بھی point بالکل سہی ہے sentence میں no error ہے تو 7th کا ہو جائے گا آپ سے number D اب چلتے ہیں آج کے last question پہ question number 8 thanks to an insight and persistence of the local doctor hundreds hundreds of victims have been able to resume normal life بتائے گا رہ کس میں ہے جی ہاں life life is a singular countable noun ابھی میں نے پہلے ہی بولا کہ جب بھی singular countable noun آئے گا ہے نا اس کے ساتھ article کیا لگے گا یہ ہے ان indefinite article is used with singular countable noun ٹھیک ہے نا whenever singular countable noun is used in the sentence نا it takes indefinite article a oblique and تو life کے پہلے آپ کو article لگانا پڑے گا کیا لگے گا یہ لگے گا تو لائن ہو جائے گا have been able to resume a normal life have been able to resume a normal life تو یہ آج کے آٹھ question تھے آسا کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آگا کہیں بھی کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ بے ہی چک مجھ سے جو ہے ڈسکس کر سکتے ہو ٹھیک ہے چلی آج کے لئے اس میں اتنا ہی دن نواند ہے good night کل پھر ملیں گے part number four کے ساتھ آپ سبھی لوگ لگے رہیے continue video دیکھئے سمیں نکال کر 10-15 منٹ کا ویڈیو ہوتا ہے بہت لمبا ویڈیو ہوتا نہیں ہے lockdown کا پیریٹ چلا ہے سبھی لوگ گھر پر ہو ٹائم سب کے پاس ہے سبھی لوگ ان ویڈیوز کو بار بار revise کر کے دیکھتے رہو اچھے سے پڑھئے خوب میند کریے اپنا ٹارکٹ جو بھی ہے اس کو ڈیسائٹ کریے اور اس کے لئے لگے رہی ہے چاہے وہ ایسا سی سی ایچ ایس ایل ہو چاہے وہ سی جی ایل ہو چاہے وہ سی پیو ایس آئی چاہے سٹینو گرافر ٹھیک ہے کوئی بھی دکت آپ کو انگلیس ریزنگ میس سے ریلیٹیڈ اگر آپ کو ہے آپ مجھ سے سمپک کرو ٹھیک ہے